موسیقی 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 جس کی آئین حرم حق میں موسیقی 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 جس کی عین حرام حق میں ویل آدت ہو جائے کیوں نہ وہ قبل اربائی ارادہ ہو جائے اس کی خود اپنی عبادت کی عدا کیا ہوگی جس کے چیرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے اس کی خود اپنی عبادت کی عدا کیا ہوگی جس کے چیرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے جس کی عین حرام عبادت کی عبادت کی عبادت done عام 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 آہ رضا جہاد کی جب لے کے مر گئے اکبر را جہاد کی جب لے کے مر گئے اکبر پکار شاہ رئے کیا ہم سے کر گئے اکبر اکبر زہی باپ سے چھٹ کر کدھر گئے اکبر ہمیں بھی پا بلا لو جدھر گئے اکبر ہمیں بھی پا بلا لو جدھر گئے اکبر اکبر وہ بل چیسی نے پاکا آئی کہ دل سے آ نہ کی زہی برچیسی نے پاکا آئی کہ دل سے آ نہ کی زہی باپ کی تنہائی پیدا نگاہ نہ نہ کی رضا جہاں کی موسیقی 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 نعلی موسیقی موسیقی السلام کے چند شیر پیش کرتا ہوں سلوات پڑھ لیجئے برمحمد وآل محمد اکبر نبی نہیں ہے نبی کا شباب ہے اکبر نبی نہیں ہے نبی کا شباب ہے اکبر نبی نہیں ہے نبی کا شباب ہے سورت ہے لیکن اپنی جگہ خود کتاب ہے اکبر نبی نہیں ہے نبی کا شباب ہے وہ آ رہا ہے فوجیں ادو سے نکل کے ہوئے وہ آ رہا ہے فوجیں ادو سے نکل کے ہوئے اکبر تیری عزاں کو یہ پہلا جواب ہے اکبر تیری عزاں کو یہ پہلا جواب ہے اکبر سلوات پڑھ لیجئے برمحمد وآل محمد نبی کا شباب ہے اکبر نبی نہیں ہے نبی کا شباب ہے نبی کا شباب ہے اکبر عزاں کے بخ سرا پا رسول تھا اکبر عزاں کے بخ سرا پا رسول تھا اور اب منزل جہاد ہے اب بوتراب ہے اب منزل جہاد ہے اب بوتراب ہے سلوات پڑھ لیجئے برمحمد وآل محمد نبی نہیں ہے نبی کا شباب ہے ہے اکبر نبی نہیں ہے نبی کا شباب ہے جذبہ کبھی کٹا ہے کسی ضرب تیغ سے جذبہ کبھی کٹا ہے کسی ضرب تیغ سے لوگو حسین فردو نہیں انقلاب ہے لوگو حسین فردو نہیں انقلاب ہے ہے اکبر نبی نہیں ہے نبی کا شباب ہے اکبر کی سم تو ہے نگاہِ وارسِ رسول اکبر کی سم تو ہے نگاہِ وارسِ رسول اور دینِ خدا کے لپا سوالِ شباب ہے ہے اکبر نبی نہیں ہے نبی کا شباب ہے خود دھوپ خود دھوپ سایا ہو جو اشارہ کریں امام خود دھوپ سایا ہو ہو جو اشارہ کریں امام تھیرا تھا جو علی نے وہی آفتا ہے تھیرا تھا جو علی نے وہی آفتا ہے اکبر نبی نہیں ہے چاہاں یا آ آ آ اکبہ نے کچھ بہات نہ دیکھی شباب کی اکبہ نے کچھ بہات نہ دیکھی شباب کی تکلیف تین روز رہی قیتے آپ کی شدت وہ پیاس کی وہ تپش آفتار اور بے کسی وہ سب تے رسالت ماں اور بے کسی وہ سب تے رسالت ماں سینہ چھ دے پسے کا تو کیا دل کو کر پڑے ایوبی جو ہاں تو کلے جا نکل پڑے یہ ذکر تھا کہ آ گیا رن میں وہ خستا جا اکبر کو بولے دیکھے کچھ فوج کے جوان کس خانمہ کا آہاں مٹاتا ہے یہ نشاں کس باؤ کی بہار کو کرتا ہے بے خضاں کس باؤ کی بہار کو کرتا ہے یہ خضاں کس باؤ کی بہار کو کرتا ہے یہ خضاں کس ماں کو اپنے سوگ میں اس نے بٹھایا ہے کس باؤ کے جگر پا چھوڑی کو پھرا کس باؤ کے جگر پا چھوڑی کو پھرا ناگاہ فوج کی سے عمر نے کیا کلا یہ وقت کارزار ہے ایسا کنان شاں بس ہے یہی بساتے شہنشاہ خان تو مارا گیا یہ شیر تو مر جائیں گے ایمان مارا گیا یہ شیر تو مر جائیں گے ایمان لوٹو جناب فاطمہ زہرا کے باغ تھنڈا کرو حسین کے گھر کے چرا تھنڈا کرو حسین کے گھر کے چرا ہاں غازیوں نہ اس کی جوانی کا غام کرو نیزے پا نیزے مارو ستم پر ستم کرو برچی اٹھاؤ ہاتھ میں تیغیں علام کرو نخل مراد سبتے نبی کو علام کرو نخل مراد سبتے نبی کو بیٹھنے ارے بیٹا نجاب رہا تو کدھر جائیں گے گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے سنتے ہی حکم دار پڑی فوج ہائے ستہ تلوار ایک لگی کے ہوئی پسلیاں قلم یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خم رکھ دی گلے پہ شیشنے شمشیر تیز دا رکھ دی گلے پہ شیشنے شمشیر تیز دا گلتا کرو نرہم تنے پاس پاس دوڑا دو گھوڑے اکبر محروں کی لا دوڑا دو گھوڑے اکبر محروں کی لا دوڑے صدا یہ سنتے ہی بس شاہ بہر بس سر پیٹنے کی جا ہے کہ ہستے تھے اہل شاہ کہتا تو شمرو اے پسرے سید البشر کس کو حضور ڈھونٹے ہیں مر گیا پسر کس کو حضور ڈھونٹے ہیں مر گیا پسر برچی ہماری سینہ اے اکبر پچا گئی دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکا دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکا دو بھنگی دے مند پھر گیتے پلتے لاش اے عباس پہ گئے اور بولے کچھ سنا علی اکبر تو مر گئے اور بولے کچھ سنا علی اکبر تو مر گئے ہم ڈھونڈنے کو چاہاں طرف ننگے سے گئے معلوم ہے تمہیں علی اکبر کی دلگ جائے معلوم ہے تمہیں علی اکبر کدھر ارے لایا ہوں یہ تے جاؤ یہ برادر کی لاش پہ عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لا عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لا عباس لے چلو ہمیں اکبر کے لاکھ ربن ناگاہ آئی حضرتِ زہرا کی یہ صدا ہائے ہائے حسین تیرے تڑپنے کے میں فیدا دم توڑتا ہے گود میں میری یہ محلق مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل روبا مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل ارے دیکھے یہ تم کو تم سے ایک بھار دے اکبر دے لو آؤ پسر کا آخری دیدار دے اکبر نے کچھ بہا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بند پہچان اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان اس جہالت میں کہا علمِ خدا کا امکان شرطِ اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا ارفان ذکر بھی آپ نہ اللہ کل اللہ کرے فقط انسان سے انسان کو آگاہ کرے دوست اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ ہاں اسی حبلِ مطی کی طرف دراک کو موڑ دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھجلا کے نہ تو خان اللہ کہ یہ امداز ہے اللہ حق کی وعدت کا نچوڑ کو قباہت ہے پڑی کافرِ ایسا ہونا اس سے بدتر ہے مگر کافرِ ایسا ہونا پھر تو کھل جائے کی یہ بات کہ بے حبِ انا نا ولایت نا امامت نا رسالت نا پیان دل ہے بے سوس تو محمل ہے تواف و احرام سب سے بہتر عملِ خیر ہے بیمارِ عوام ان کو سرکارِ رسالت کے پیام آتے ہیں جو بُرے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں اپنے یاروں کی محبت ہے مزاجِ انسان بے سوس اپ بھی اپنے رفیدوں پہے دو ہر افسان دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقہ پر قربا آپ اور شمر ہے اس سطح پہ بالکل یقصہ ہاں جو دل میں جمن حبے ادو کھل جائے آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے دل کاموں کو پھلاتا ہے جو آبے شیری بخشتا ہے کسی مزدر کو جو قیفے تم کی عمر بھر خدمتیں انسان سے جو تھکتا ہی نہیں اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبی اپنے زانوں پہ جو دکھیاں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے بزمیں اجمال میں تفسیریں مفصل تھے حسین تاتے متصلوں ہم پہ مسلسل تھے حسین شاہدیں کلپتنے خجلے مقتل تھے حسین حادی پختوں انسان مکمل تھے حسین سایہ ایتے ہمیں بھی در سے وفا دیتے تھے اتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے قطرے دل میں لیے ایک سمندل تھے حسین ساتے واحد میں سمیٹھے ہوئے لشکل تھے حسین دین آدھا پہ رفا خط کے پیمبر تھے حسین جان دینے پجبائے تو بہتر تھے حسین سر پرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں پہ بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں پہ بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان اللہ ہم اللہ الی اللہ من اللہ اللہ لذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ونہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا منها والسلاة والسلام على النبی الامی الخاتم لما صبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقام اہل بیت طیبین الطاہرین المعثومین المظلومین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّتَّ وَتَحْتْ فَرَاہُمْ تَتْحِيرًا فَرَاہُمْ تَتْحِيرًا اَمَّا بَعْدُ بَغَتْ قَالَ اللَّهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مَوْقَمِ كِتَابِ الْحَكِيمِ مَنْ كَانَا يُرِيدُ الْعِزَّةَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اَلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلِمُ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَوْهُ سَلَوَاتِ تصورِ عزت پر سلسلِ کلام جاری ہے یہ ہماری چوتھی تقریر ہے اور آج سورہ فاطر جو کلام مجید کا پینتیسوں سورہ ہے اس سے آیت تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی گئی رشاد ہوتا ہے مَنْ كَانَا يُرِيدُ الْعِزَّةَ جو عزت کو دھون رہا ہو جو عزت کا ارادہ کر رہا ہو جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہو وہ جان لے کہ اللہ ہی کے لیے تمام عزت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِعَا اسی کے لیے تمام عزت ہے اَلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلْمُ الْطَيِّبُ اسی کی بارگاہ میں طیب کلمہ سعود کرتا ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَوْهُ اور عَمَلِ صَالِحِ اس طیب کلمہ کو بلند کرتا ہے وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ سَيَّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدید مگر وہ لوگ جو سازشیں کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَمَكْرُ اُلَائِكَ هُوَا يَبُورُ اور ایک دن آئے گا کہ ان کی سازشیں کھل جائیں گی ایک دن آئے گا کہ ان کے راز تمام فاش ہو جائیں گے یہ سورہ فاطر کی آیت ہے اور آج ہم اس آیت سے فکر کو لیے ہوئے آگے پڑھ رہے ہیں جہاں آپ مسلسل بزشتہ تین تخیروں میں سورہ منافقوں کی آٹھویں آیت سن رہے تھے کہ منافق یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہمارے عزت مند وہاں کے ظلیلوں کو باہر نکال دیں گے ارشاد بباری ہوا تھا کہ ان سے قہدو یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے عزت ہے رسول کے لیے عزت ہے صاحبانِ ایمان کے لیے عزت ہے آج ایک مفہوم کی طرف تھوڑا سا اشارہ مخصود ہے میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر فکر انسان کی بلند ہو جائے تو اس کے لیے ٹکراؤ کا کوئی مقام نہیں ہے میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ اگر فکر فضائے لا متناہی کی بلندیوں میں پہنچ جائے تو وہ زمینی یا عرضی تعلقات سے بلند ہو جانے کی وجہ سے کسی سے متصادم نہیں ہوتی کسی سے نہیں ٹکراتی وہ کسی قسم کی فکر ہو جہاں آپ نے اپنی فکر کو بلندی دی وہاں یہ ساتھ یہ ایک مشہور رواہی تھی عزت کے معنی حقیقت میں یہ ہے کہ کسی کا بلند ہو جانا کسی کا عزیز ہو جانا کسی کا نایاب ہو جانا عزت کے معنی ہی یہ ہے یعنی مشکل سے کسی کا ہاتھ آنا اس کو کہتے ہیں عزت یہ عزیز ہے تو آپ نے دیکھا کہ عزت ہمیشہ ہمیشہ خود یہ دعویہ کرتی ہے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ عزت انہی کے لیے ہے جو بلندیوں پر ہوں عزت انہی کے لیے ہے جو رفعتوں پر ہوں عزت انہی کے لیے ہے جو اروج کی منزل پر ہوں دنیا بھی عزت مند بھی آپ جن کو سمجھتے ہیں نا انہی کو سمجھتے ہیں جو بڑے ہوں بلند مقامات میں فائض ہوں بڑے عہدوں پر فائض ہوں اچھے مکانات میں رہتے ہوں جو عام لوگوں کی طرح نہ ہو تو بالکل اسی طرح قرآن کے نکتے نگاہ سے بھی عزت انہی کے لیے ہے کہ جہاں صرف بلندی ہی بلندی ہو ارشاد ہوا عزت اللہ کے لیے ہے تو اللہ سے بڑھ کے اور کون بلند ہوگا اللہ سے بڑھ کر کون صاحب علو ہوگا اللہ سے بڑھ کر اور کون اعلی ہوگا وہوالعلی العظیم وہ عین بلندی ہے وہ عین علو ہے وہ عظمت والا ہے تو اسی کے لیے یہ بلندیاں ہیں چنانچہ اب جو دلیل دی گئی وہ دیئے دی گئی کہ جو عزت کو دھونے اس سے کہہ دو عزت اللہ کے لیے ہے جو عزت کو ڈھونڈے اب یہ جواب دیکھئے اور سوال دیکھئے یہ دعویٰ دیکھئے دلیل دیکھئے جو عزت کو ڈھونڈے اس سے کہو عزت اللہ کے لیے ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ تم کو عزت نہیں ملے گی یہ نہیں کہا کہ تم عزت سے محروم کر دیے جاؤ گے جواب ملا کہ عزت اللہ کے لیے ہے یعنی اب اگر تم اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہو اور اللہ کا قرب کمال حاصل کرتے ہو تو اللہ اس عزت کو تم گھر دینے کو بھی تیار ہے تم بھی صاحب عزت ہو سکتے ہو تو تھوڑی تی توجہ من کانا یرید العزتا جو عزت کا ارادہ کرے جو عزت مانگے فللہ لعزت وجمعہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے اب دلیل جو دی یسعد القلم طیب قلمہ اسی کی طرف سعود کرتا ہے سعود چڑھنا سواد عین وعو دال یہ ایک ایک لفظ کو اس لیے میں اس کے حروف کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں بزرگ مجھ سے بہتر پڑے لکھے ہیں مگر وہ نوجوان طبقہ جو ابھی ابھی مدرسے سے نکل کے آ رہا ہے اور اپنے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں اس لیے بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بچوں کی طرح سے ہم کو حروف اور اس کے تمام آداد و شمار اور حساب اور حجے سب بتلائے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ان ذہین طالب العلموں کے لیے ہے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں سعود سواد آئین وعودال یعنی چڑھنا نزول اترنا سعود چڑھنا اسے کی بارگاہ میں طیب کلمہ سعود کرتا ہے پرواز کرتا ہے تمہاری زبان سے اچھی بات نکلی تو یہ نہ سمجھو کہ زمین پر رہ گئی تمہاری زبان سے اچھا کلمہ نکلا تو یہ نہ سمجھو کہ زمین پر رہ گیا تم کلمہ پڑھو یا درود پڑھو وہ ہماری بارگاہ تک پہنچ گئے اب طیب کلمہ جس کو کہو وہ سعود کرتا اسے کی بارگاہ میں طیب کلمہ سعود کرتا ہے اور پھر طیب کلمہ سعود کرتا ہے بغیر وجہ نہیں جس کی زبان جو وہ طیب کلمہ نکل رہا ہے اس کی زبان دل کے ساتھ ہے وہ منافق رہی ہے اس لیے کہ عمل صالح یرفاؤ ہو عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے عمل صالح اس طیب کلمہ کو بلند کرتا ہے ہر چیز کی بلندی کے لیے سیڑھی چاہیے زینہ چاہیے نردبان چاہیے ارشاد ہوا عمل صالح بلند کرتا ہے نردبان ہے زینہ ہے گویا وہ بلندی دیتا ہے طیب کلمہ کو عمل صالح عمل وہیں ہے جہاں دل اور زبان ساتھ ساتھ ہوں منافق کے پاس عمل نہیں ہے اس لیے کہ دل زبان کے اور زبان دل کے ساتھ نہیں ہے تو آپ نے دیکھا اس مندل پر پہنچ کے پتا چلا کہ عزق اللہ کے لیے ہے اور طیب کلمہ اسی کی طرف سعود کرتا ہے وَالْعَمَلُ السَّالِحِ يَرْفَوْهُ اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے اگر یہ بات ذہن میں آگئی تو آئیے بلندی بلندی کا تصور آپ کے ذہن میں جو بھی ہو جو بھی ہو کسی مینار کی بلندی کسی عمارت کی بلندی کوئی بہت اونچا مکان اس کی بلندی کسی اونچے درخت کو آپ نے دیکھا وہ بلند ہے کسی پہاڑ کو دیکھا وہ بلند ہے جہاں بلندی کا تصور ہے وہاں ساتھی تصور یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے جہاں بلندی ہے وہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے لوگ اپنی عمریں تباہ کر رہے ہیں پہاڑوں کی بلندیاں ناپنے کے لیے مر جاتے ہیں مگر دل کو ایک یقین دلانا چاہتے ہیں ہم اتنے اونچے پہاڑ پہ چڑ گئے کیا بات ہو گئی آخر اس میں عزت کیا تھی اس میں عزت کیا تھی کہ نہیں ہم بلندی پہ پہنچ گئے ہم نے بلندی کو دیکھا ہم نے بلندی کو ناپا ہم نے پہاڑوں کی بلندیاں دیکھیں ہم چڑ گئے تو اس طرح سے آج متمدن دنیا بلندیوں پر چڑنا چاہتی ہے وہ پہاڑوں کی بلندی ہو کے چاند کی بلندی وہ ستاروں کی بلندی ہو کے سورت کی بلندی متمدن دنیا چاہتی ہے بلندیوں پر جائے مگر یہ جتنی بلندیاں ہیں سب ادافی ہیں زمین ہے تو مکان اونچا ہے زمین کی نزبت سے درخت اونچا ہے زمین کی نزبت سے پہاڑ اونچا ہے زمین کی نزبت سے چان اونچا ہے اور اگر یہ نزبت ہی بدل جائے تو اگر زمین ہی کی نزبت نہ رہے اگر یہ اعراض نہ رہے اگر یہ مادیت نہ رہے اور وہاں فقط انسان کی بلندی بیش نظر رہے جو فضیلت کے ساتھ ہے تو وہاں عزت کا تصور یہ نہیں ہے کہ کسی پہاڑ پہ چڑھ کے کوئی بیٹ گیا عزت کا تصور یہ نہیں ہے کہ کسی پہاڑ پہ چڑھ کے کوئی بیٹ گیا اور لوگوں سے اس نے کہا کہ اب ہم سال میں ایک مرتبہ ہی دیدار دکھ لائیں گے اس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی رہبانیت اختیار کی راہب ہو گیا اب وہ کھاتا پیتا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں بلندی پہ ہوں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں تو اب زمین پہ رہنے والے تو اس کو بلند سمجھ سکتے ہیں زمین پہ رہنے والے تو اس کو بلند سمجھ سکتے ہیں مگر جن کی نگاہ زمین سے بلند ہو جو حرآن معراج کی منزل پر ہو جو حرآن قرب کمال پر ہو جو حرآن تقرب کی منزل پر ہو جو حرآن مقرب باری ہو جو اللہ کی اندیت میں ہو جو دنا فتد اللہ کے بقام پر ہو جو اوہا الہا عبدہی ما اوہا کی منزل پر ہو وہاں ان کی بلندیوں کا کیا کہنا ان کی بلندیوں کا بس بس اندازہ اس سے ہو سکتا ہے اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ذات واجب نے اتنا کہا میرا بندہ مجھ سے قریب ہوا اب وہ جس بلندی پر ہے جہاں ہے میرا بندہ مجھ سے قریب ہے یہ میراج والی آئے تھے اور ذکر چھڑ گیا اس لئے ارز کروں اس سلسلے میں کہ جیسا کہ میرے دوست مسلسل حیدری صاحب اعلان فرما رہے ہیں کہ کل اتوار کے دن ہم حضرت سید سجاد علیہ السلام کا دن منا رہے ہیں نورت ناظم آباد میں حسینیہ سجادیہ میں جس کا اعلان آج اغوارات میں بھی آ گیا اور جس کا اعلان مجلس کے بعد وہ تفصیل سے پھر ورمائیں گے وہاں میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ میں سے سمجھدار حضرات اس لئے شرکت کریں کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بعد کربلا سید سجاد کا اسلام پہ احسان کیا ہے اس لئے میں چاہتا تھا کہ آپ آئیں اور وہ سنیں اس موقع پہ نام اس لئے یاد آیا کہ معراج کی جتنی تفصیل دی ہے سب عابد بیمار نے دی ہے ہمارے پاس جو سلسلے روایت میراج کے متعلق ملا ہے وہ زائد شہید سے ہے اور زائد شہید نے اپنے پدر گرامی عابد بیمار سے سنا ہے چنانچہ چنانچہ دنا دنا فتد اللہ کی بھی عابد بیمار نے تفصیل کی ہے جس کو میں کل ارز کروں گا سلوات اللہ عباد اللہ عباد 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 تو وہ مقام تقرم کہ جہاں بندے کو اتنی نزدیکی آتا کہ علو کمال علو بلندی علو کمال جس بندے کو ملے اور پھر ظاہر بظاہر اتنی بلندی کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام آئے آپ نے کہا اتنی بلندی کہ لا الہ اللہ تو بے اقیار دل رہے محمد رسول اللہ اتنی بلندی کہ اللہ کے نام کے ساتھ نام لیا جائے تو اور کیا عزت چاہیے عزت کا اور کیا تصور مگر ایک بات یاد رکھئے کہ جب اس مقام قدل پر اس مقام بلند پر یہ ہستی فائز ہوتی ہے یا یہ ہستی اپنے ساتھ اور کچھ ہستیوں کو اس بلندی کے مقام پر دیکھتی ہے پہنچاتی ہے نہیں جب اپنے ساتھ اور کچھ ہستیوں کو اس مقام پر دیکھتی ہے تو اس وقت جیسے طیب کلمہ سعود کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح ہر فضیلت جو بھی جہاں قابل ذکر ہو سچائی زکاور شجاہ عبادت سقاور علم پھر زہد تقوی صبر عیسار یعنی جس فضیلت کا آپ نے ذکر کیا وہ کہیں کسی کے لئے بھی ہو زبان سے آپ کے فضیلت کا ذکر نکلا اور ایک مرتبہ فضیلت نے پرواز کی اپنے مرکز کی طرف پہنچ گئی کہ وہ ہے ہمارا مرکز اس مقام کا ابن ابی الحدید کا ایک شیئر یاد رکھ کیے ستھ قیبر کے سلسلے میں ابن ابی الحدید نے سات خسیدے کہیں اور علویات سبعہ اس کا نام رکھا ہے معلقات سبعہ کی طرح سے اور اس مقام پہ امی الممنین کی سواری کا تذکرہ کیا کہ آپ گھوڑے پہ کیسے بیٹھے تو ابن ابی الحدید کہتا ہے میں نے علی کو بلندی پہ دیکھا میں نے علی کو بلندی پہ دیکھا ایسا معلوم ہو رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کل کل کی طرف معلی پرواز ہو رہا اس بلندی پہ وہ فائد ہوئے اس واستے کہ یہی وہ ایک انسان ہے یہی وہ ایک انسان ہے جس کے نام میں بلندی ہے جس کے نام میں بلند ہے اتنا علو کہ اس کی ذات تو بلند ہے ہی اس کے نام میں بلند ہے کہ جہاں کہیں شجاعت کسی صفت کا ذکر ہوا سخاوت ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا کہ کسی کے ذکر کے ساتھ سخاوت کو ربط نہیں ہے صفت ہٹی پرواز کرتے ہوئے اس موصوف کے پاس پہنچ کہ جہاں حل آتا ہے شجاعت کی گفتگو ہو تو شجاعت کی صفت ہٹے گی وہاں جہاں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور اس شجاعت کی بارگاہ میں پہنچے گی کہ جہاں صحیح طور پر شجاعت کو ناز ہے اس طرح ہر فضیلت اروج پاتی ہے اور برندیوں پر جا کر اس بارگاہ سے نزدیک ہو جاتی ہے یہ وہ مقام ہے جس کو کہتے عزت جس کو کہتے عزت کہ جہاں صداقت اپنا مرکز جھوڑے جہاں سقاوٹ اپنا مرکز جھوڑے جہاں شجاعت اپنا مرکز جھوڑے جہاں عبادت اپنا مرکز دھوڑے دنیا میں اب کسی کی عبادت مسلم نہیں دنیا میں اب کسی کی سقاوٹ قابل قبول نہیں دنیا میں اب کسی کی شجاعت قابل ذکر نہیں بس وہی قابل ذکر ہے کہ جا رسول کہے کہ یہ سقی یہ شجاع یہ عبادت گزار ان کی محبت تو واجب کر دیا ہے بہرحال ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے یہ صفت خود با خود اپنا مقام دھونتی خود با خود اپنا مقام دھونتی ہے کہ ہم کو کہاں سے متصل ہونا چاہیے عزیزان اگرامی یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بے اختیار بے اختیار ایک بات یاد آئی اور وہ یہ کہ ذات واجب نے جو بلندی کا اپنے اعلان کیا اپنی بلندی فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِّعَ اللہ ہی کے لیے تمام عزت تو ساتھی کہاو اسی کی طرف طیب کلمہ سعود کرتا ہے طیب کلمہ بھی بلند ہوتا ہے اسی کی بارگاہ میں جاتا ہے اچھی باتیں اچھے جملے اچھی فکر پرواز کرتی ہے اور بلندیوں پر فکر جاتی ہے یہ پہلی تقریر فکر بلند ہوتی ہے اِلَيَّ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الْتَيِّبُ اسی کی بارگاہ میں سعود کرتا ہے طیب کلمہ تو اب داہرے کہ طیب کلمہ اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ دنیا گواہی دے دنیا گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ طیب کلمہ ہے طیب کلمہ ہے کلمہ طیبہ دنیا مانتی ہے اس کو کہ لا الہ الا اللہ طیب کلمہ مگر ہوا یہ کہ یا صوفیاء اکرام نے یا فرید الدین اکتار نے یا مولانا روم نے یا بعد میں مفکرین نے کچھ ایسا کیا کہ اس کلمہ کو کچھ مختصر کر دیا اس کلمہ کو مختصر کیا یہ تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس کو مختصر کیا کونسائز کیا ایبریج فارم میں لیا کہ کلمہ مختصر ہو جائے اشارہ بن جائے کلمہ حالانکہ لا الہ الا اللہ خود مختصر ہے مگر مگر آر مختصر کر کے کہا لا الہ لا الہ لا الہ سمبل بنایا مگر ہے کیا لا الہ کے معنی ہے خدا نہیں ہے آپ نے کہا لا الہ کے معنی ہے خدا نہیں ہے مگر اس کو ایسا نشان بنا ہے یہ کہنے کے لیے اللہ کا وجود تو ثابت ہے بہرحال الا اللہ تو ہے میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں فکر بہت اونچی جا رہی ہے اللہ کا وجود تو ثابت ہی ہے مگر یہ جو باطل کے خدا ہیں پہلے ان کو تو رد کر دو اس لیے اُرافانے کا لا الہ الا اللہ تو ہے ہی میری گفتگو کو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ خدا کا وجود تو ہی ہے میرا نفس جو کھچ رہا ہے میری سانس جو چل رہی ہے میں جو تنفس لے رہا ہوں میں اپنے وجود کو جو محسوس کر رہا ہوں یہ سرہ سرے وجود کا باہی دے رہا ہے کیا کوئی ہے اللہ ہے مگر یہ جو سر اٹھائے ہوئے ہر طرف باطل کے خدا نظر آ رہے ہیں ان کی نفی تو پہلے ہو جائے اس لیے کہا لا الہ تو لا الہ اللہ کو مختصر کیا لا الہ میں اور لا الہ کو مختصر کر کے کہا حق کہہ کہ دنہ آئے لا الہ حسین یہ ایک مشہور ربائی تھی بہت جنہوں سے آپ بھی سن رہے ہوں گے مختلف مقامات سے پڑھی جاتی ہے مختلف انامین میں لکھی جاتی ہے مختلف کتابوں کے لئے عنوان ہے کہ شاہست حسین پاتشاہست حسین دی ہست حسین دی پناہت حسین سرداد نداد دست در دست یدید حقہ کہ بناہ لا الہ بناہ لا الہ تو اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا جرا سی فکر میں پستی آئی تو کہا ارے یہ تو ادھورا کلمہ ہوئے یہ تو ادھورا کلمہ ہے صرف لا الہ کہنا وہ تو نفی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ بناہ لا الہ اللہ بناہ لا الہ اللہ کی روائی میں گنجائف نہیں تھی اسے بناہ لا الہ کہا تو انکار کر دیا کہ یہ خاجہ مہینوطین چشتی کا کلام نہیں ہے اور جس کا بھی کلام ہے وہ کفر ہے اس لیے کہ بناہ لا الہ کہہ دیا اور کہہ دیا کہ لا الہ کی بنا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک فکر غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ ہمارے پاس کے جتنے فلسفی ہیں اسلام کے جتنے مفکر ہیں سبوں نے اسی عنوان سے سوچا ہے اسی عنوان سے سوچا ہے اب دیکھتے جائیے آپ جس کے پیغام کو مسلسل نشر کیے جا رہے ہیں ساری دنیا میں اور آپ کے سفراء جس کے کلام کے ترجمے مختلف زبانوں میں شایع کر رہے ہیں یعنی ڈاکٹر اغبال وہ کہتے جب میں کہتا ہوں مسلمان بہتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ رہ کہ دانم مشکلات لا الہ رہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کے مشکلات کیا ہیں اب یہ کفر ہے اب آپ نے دیکھا مجھے معلوم ہے لا الہ کے لیے نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے تو ربائی کو آپ نے کیوں چھین لیا خاد اجمیری حریف حریف نفتہ توحید ہو سکا نہ حکیم نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے لا الہ کے اسرار اس کے لیے نگاہ چاہیے اور آگے جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے اغبال کہتے کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مائے خانے خلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مائے علوم تعدہ کی سرمستیاں گناہ نہیں اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری تیرے جگر میں اگر سوز لا الہ نہیں پھر کہا لا الہ خلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مائے خانے علوم تعدہ کی سرمستیاں گناہ نہیں یہ بڑی عجیب ان کی نظم فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن فرنگ یعنی یورپ فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن خدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں کھلے کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مائے خانے علوم تعدہ کی سرمستیاں گناہ نہیں اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری تیرے جکر میں اگر سوز لا الہ تو اقبال تو جگہ جگہ لا الہ کہیں اور کافر نہ ہو میری باتوں کو سمجھ نہیں کوش کیجئے پورے اقبال کا کلام آپ دیکھ ڈالی تو پتا چلے گا کہ اس کے یہ سمبول یعنی وہ تو یہ جان رہا ہے کہ اللہ تو ہے ہی مگر ان باطل کے قداؤں کے سر تو پہلے کچل دوں لا الہ کہ ان کو تو پہلے باطل کر دوں جو اپنی الہیت کو بنوار رہے ہیں وہ تو ہائی یہ فکر بلند تھی دنیا سمجھ نہ سکی اور کہا یہ ربائی صحیح نہیں ہے تو بارال اب اقبال کے کلام کو پڑھ لینے کے بار اس ربائی کی صحت کو اب تو مان لینا چاہیے یہ اور بات ہے کہ قاجہ اجمیری کا کلام نہیں ہے مگر جس کا بھی کلام ایسا ہی ہے اس لیے کہ قاجہ اجمیری نے کہا کہ حق ہے کہ بنا لا الہ حسین کہ حسین لا الہ کی بنا اور اقبال نے کیا کہا اقبال نے حسین ابن علی کے لیے کہا چون کیوں در خاک غلطی دار حسین اپنے خون میں اتنی کروٹ نے لے چکے حسین اپنے خون میں اور اس خاک میں اتنے غلطا ہوئے چون کیوں در خاک غلطی دار پس بنا لا الہ گر دی دار اب کیا فرق کیا ہے یہ دو جملوں میں اغبال کہتے ہیں فَسْ بِنَاِ لا الہ گر دی دا ربائی میں ہے حقہ کے بنا الہ الہ سو سائن پریشانی کیا ہے یا اغبال کو رت کر دیں یا ربائی کو قبول کر لیں یا اقبال کو رد کر دیں گے یا ربائی کو قبول کر لیں تو لا الہ سمبل ہے لا الہ علامت ہے لا الہ نشانی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بالکل لفظی ترجمے کے ساتھ جائیں کہ کوئی خدا نہیں ہے یعنی دہریہ ہے خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے نہیں وہاں اللہ تو ضمیر میں ہے شعور میں ہے ساس کی رفتار میں ہے نفس کی سرعت میں ہے الا اللہ مگر باطل کو دفع کرنا ہے باطل کو دفع کرنا ہے مگر باطل کو دفع کرنا ہے تو اس مقام پر آخری سے جو رمض شوق کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے یہ اقبال جو رمض شوق یعنی رمض علامتیت سمبولیزم جو رمض شوق کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے طریق شایق فقیحانہ ہو تو کیا کہیے دیکھیں دیکھیں کس منزل پہ جا کے اعتراض کیا کہ آپ تو فقہ کے زور پہ مجھے کافر کہہ رہے ہیں جو رمض شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے طریق شایق فقیحانہ ہو تو کیا کہیے بیان میں نکتہ توحید آ بھی سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے بیان میں نکتہ توحید آ بھی سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے اب آپ نے دیکھا اقبال نے اس راز کو ظاہر کیا کہ یہ لا الہ کو شرک جو کہہ رہا ہے اس لئے کہ دل کی آواز ہے جو ظاہر ہو گئی اس بلندی پر جہاں کلمہیں طیب سعود کریں اور جہاں سب کی نفی کرتا ہوا بندہ جائے کہ گھر نہیں احباب نہیں پناہگاہ نہیں عزیز نہیں ساتھی نہیں مکہ جو امن کا مقام ہے وہ بھی نہیں راستے میں دوستوں کی کسرت نہیں میدان میں پہنچ گئے بیعت اٹھا لی کہ تمہاری ضرورت نہیں یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہر ایک کی نفی کرتا جا رہا ہے نفی کرتا جا رہا ہے کہ تم نہیں تم نہیں تم نہیں یہ ہے توحید کا ثابت کرنے والا اور یہ آخری جملے علی اکبر تم بھی نہیں خانو محمد اب تمہاری ضرورت نہیں حباس اب تمہاری ضرورت نہیں خاسم اب تمہاری ضرورت نہیں دنیا کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اس لیے کہ تیری بارگاہ میں پہنچوں میرے بچے یقیم ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں تیری لقا کا محتاج ہوں یہ ہے حسین حقہ کے بنائے لا علاقہ سارے جلوان خسین نے پڑھ کے کسی نے اسرار توحید کو ظاہر نہیں کیا اور یہی وجہ تھی کہ شاعر مشرق کو اس آستانے پر سر جھکانا پڑا سر جھکانا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ بڑے بڑے دعوے دار ختم ہو گئے عزت کے سطوت شام و فر بغداد رافت شوکت غرناطہ حمد یاد رافت بغداد کی عزت ختم ہو گئی غرناطہ کی تمام وہ بلندیاں جو تحذیب کی تھی وہ سب ختم ہو گئی شام اپنی رفاتوں کو کھو چکا مگر حسین تارے ماں الزخماش لرزا ہنو زندہ اس تقبیر او ایمان اس کی تقبیر کی آواز سے ایمان ابھی تک زندہ ہے اور حسین تیرے نام سے ابھی تک یہ زندگی کا ساز حرکت کر رہا ہے تیرا نام مزراب بنا ہوا ہے کہ جس سے زندگی کے ساز میں حرکت ہوتی ہے تو اس طرح سے پہچاننے والوں نے پہچانا اور ہم بھی آہستہ آہستہ اپنے فریضے کو ادا کرتے ہوئے اس عزت کو دیکھ رہے ہیں کہ لٹ چکے حسین مگر عزت ہے گھر جل چکا عزت ہے بچے تماشے کھا چکے مگر عزت ہے بی بیوں کی چادریں چھن چکیں مگر عزت ہے عزت ابن زیاد کے لیے نہیں آئے عزت کوفے والے تماشائیوں کے لیے نہیں آئے یہ آخری جملے عجیب بات ہے زائد ابن ارقام واقعی غدیر میں موجود تھے زائد ابن ارقام واقعی غدیر میں موجود تھے اور زائد ابن ارقام کے حوالے سے مستدرک میں ابو عبداللہ حاکم نے غدیر کا خدبہ نقل کیا ہے کہ زائد ابن ارقام نے روایت کی صحابہ سے ہیں عجلہ صحابہ سے ہیں زائد ابن ارقام انس ابن مالک رسول کو نزدیک سے دیکھ چکے ہیں اتفاق تو دیکھو جب سر حسین ابن ارقام کے سامنے آیا تو زائد ابن ارقام بھی تھے انس ابن مالک بھی تھے اور اس نے بڑے استہزا سے کہا بڑے عجیب لہجے سے سر حسین کو دیکھ کے کہا حسین جلدی بڑے ہو گئے حسین جلدی بڑے ہو گئے پی جہلے کسی بی بی نے آواز دی ابن زیاد ارے جس کا دھر اجڑ جائے وہ کیسے بڑھا لہو ابن زیاد نے بے عدبی کی سر کے ساتھ انس ابن مالک بھی کھڑے ہو گئے زائد ابن ارقام بھی کھڑے ہو گئے دو عجلہ صحابہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے کہا ابن زیاد تو برا مانے یا بھلا ہو ہم صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان ہونٹوں پر رسول کے ہونٹوں کو دیکھا ہے ہم نے ان دندانِ اقدس کو رسول کے موں میں دیکھا ہے کہ وہ جوس رہے تھے خدا بندہ ہم کو کامل لے مام کر ہمارے ہوای جدین لے ملت کو متحد مملکت کو مستحق توجیل کو